ہیلو دوستو آج میں آپ کو رائیفل مین جسون سنگھ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں پر سب سے پہلے آپ ہمارے چینل ساکشی انسی کا کریشن کو سبسکرائب کیجئے اور بیل بجائیے دوستو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی انہیں بیٹ ٹی دی جاتی ہے نو بجے ناستہ اور پھر رات کو کھانا بھی ملتا ہے ان کے بوٹ روچ پولیش ہوتے ہیں اور بردی پر پریس کی جاتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک سینہ کے آفسر کے لیے یہ سب دنچریا کا حصہ ہو سکتا ہے لیکن یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ہم جن کا جگر کر رہے ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں اس کے بعد بھی انہیں جیوید سینک کی طرح سمان دیا جاتا ہے بقاعدہ ان کا مندر ہے جس میں روچ پوجا کی جاتی ہے ہم بات کر رہے ہیں رائیفل مین جسون سنگھ راوت کی جو انیس سو باسند میں نورہ رنگ کی لڑائی میں ازادھارن ویرتہ دکھاتے ہوئے مارے گئے تھے انہوں کی بہادری کے لیے مرنو پراند مہاویر چکر سے سمانت کیا گیا تھا اکیلے کی بہتر گھنٹے تک چینی سینہ کا سامنا تین سو سینک مار گرائے انیس سو باسند کے ید میں ویرگتی کو پرابت ہوئے جسون سنگھ کی سہادت سے جڑی سچائی بہت کم لوگوں کو پتا ہے انہوں نے اکیلے بہتر گھنٹے چینی سینکوں کا مقابلہ کیا اور بیون چوکیوں سے دسمانوں پر لگاتر حملے کرتے رہے انہوں نے اکیلے تین سو چینی سینکوں کو مار گرائے تھا ان سے جڑا یہ واقعہ سترہ نومبر 1962 کا ہے جب چینی سینہ توانگ سے آگے نکلتے ہوئے نورہ نام پہنچ گئی تھی بارہ آزار فیٹ کی اچائی پر بنا ہے سمارک جسون سنگھ لوہے کی چادروں سے بنے جن کمروں میں رہا کرتے تھے وہیں سمارک کا موکھے کے اندر بنا بارہ آزار فیٹ کی اچائی پر بنا جسون یود سمارک بھارت اور چین کے بیچ 1962 میں ہوئے یود میں سہید ہوئے مہاویر چکر ویجیتہ سبیدار جسون سنگھ راوت کے سوروہ بلیتان کی گاتھا بیان کرتا ہے چینی سینک جسون سنگھ راوت کا سر کاٹ لے گئے تھے جب چینی سینکوں نے دیکھا ایک اکیلے سینک نے تین دنوں تک ان کی ناک میں دم کر رکھا ہے تو اس گھمن میں چینیوں نے جسون سنگھ کو بندگ بنا لیا اور جب کچھ نہ ملا تو ٹیلی فون کے تار کے سہرے انہیں فانسی پر لٹکا دیا گیا پھر ان کا سر کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے جسون سنگھ راوت کے مارے جانے کے بعد بھی ان کے نام کے آگے نہ تو شہید لگتا ہے نہ ہی سوہر گیا ایسا اس لیے دوستو کیونکہ سینک کا یہ جوان آج بھی ڈوٹی کرتا ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ ارنوچل پردیس کے توانگ جلے میں جس علاقے میں جسون سنگھ نے جنگ لڑی تھی اس جگہ وہ آج بھی ڈوٹی کرتے ہیں اور بھوت پریت میں یقین نہ رکھنے والی سینہ اور سرکار بھی ان کی موجودگی کو چنوٹی دینے کا دم نہیں رکھتی جسون سنگھ کا یہ رتوہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ سیما کے اس پار چین میں بھی ہے ہر دن ان کا جوتہ پالش ہوتا ہے لیکن جب رات میں جوتے کو دیکھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا جوتہ پینکی کوئی پیٹرولنگ کے لیے باہر گیا ہو بارڈر پر سینکوں کو کرتے ہیں آگا ستانی لوگوں کے مطابق پوشٹ پر تینات کسی سینک کو جب جھپکی آتی ہے تو کوئی انہیں یہ کہہ گا تھپڑ مارتا ہے کہ جگہ رو سیماوں کی سرکشہ تمہارے ہاتھ میں ہے دوستو اتنا ہی نہیں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس راہ سے گجرنے والا کوئی رہاگیر ان کی سہادت ستلیق پر بغیر نمن کی آگے بڑھتا ہے تو اسے کوئی نہ کوئی آگے نقصان جرور ہوتا ہے پروموشن بھی ملتا ہے انہیں چھٹیاں بھی ہوتی ہیں منجور جزون سنگھ بھارتی سینک کی اکیلے سینک ہیں جنہیں موت کے بعد بھی پروموشن ملنا سروع ہوا تھا پہلے نائک پھر کیپٹن اور وہ اب میجر جنرل کے پد پر پہنچ چکے ہیں ان کے پریوار والے جب جرود ہوتی ہے ان کی طرف سے چھٹی کی درخواست کرتے ہیں جب چھٹی منجور ہو جاتی ہے تو سینہ کے جوان ان کے چطر کو پورے سینک سممان کے ساتھ ان کے اتراغن کے پستینی گاؤں لے جاتے ہیں اور جب ان کی چھٹی سماپت ہو جاتی ہے تو اس چطر کو سممان کے ساتھ باپس ان کے اصلی ستان پر لے جایا جاتا ہے دہنے والا دوستوں